بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار دوستو ایمن اردولیب کی جانب سے تمام مسلمان بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ایک ہندو شخص نے قرآن مجید کی آیت کا غلط ترجمہ پیش کیا جبکہ احسان بلکل نہیں ہے شکفروں انتنفضو ماں انتنفضو مین اکتاری مین اکتاری سماوات وال عرد فنفضو لا تنفضو نا اللہ بھی سلطان یہ ہے جن تتہا مانشو یہ تھوڑی آیت نمبر بھی بتا دیجئے تاکہ آگر کوئی اس کو ویریفائی آیت نمبر سورہ رامان 55 کا 33 اس میں اللہ نے جین اور انسان دونوں کے طرح مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے جین اور انسان دونوں سمودائے کو میں یہ بول رہا ہوں یدی تم نکل سکتے ہو آکاسوں تتہ دھرتیوں کے کنارے سے تو نکل بھاگو تم نکل نہیں سکتے جب تک کہ میرا آدیش نہ ہو میرا حکم نہ ہو میرے حکم کے بغیر تم اسے دنیا سے باہر نکل نہیں سکتے ہو اب چندرماں میں ہم چلے گئے ہیں اور اللہ نے کہا اگر نکلتے ہو تو میں بھسم کر دوں گا جلا دوں گا راک کر دوں گا دھوما دھوما دکھے گا یہ سب الان اب چندریاں جو ہمارا گیا ہے اللہ کے حکم سے نہیں گیا اللہ کا حکم اس پہ کوئی پاسطہ ہی نہیں ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ اس کو جلا بھی نہیں پائے اس لئے آپ نے جو آج دکھایا ہے میں گد گد ہو گیا ہوں کہ نہ معلوم آپ کی یہ بیچار آپ نے کہاں سے دھونڈ کر کے نکالا اور کہاں سے یہ دکھایا کہ چندرماں پر دعویٰ کن کا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنو انت سے فرما رہے ہیں کہ اے گروہو جنو انت اگر تمہیں قدرت ہو کہ زمین اور اسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی کہ نہیں ہے تو ناظرین آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہ واقعہ درست ہے تو دوستو آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں اگاہ کیجئے گا نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسانیہ پیدا کرنے اور احسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلِّ الْبْلَاغُ الْمُبِينَ